اسلام علیکم بچوں کیا آلیں ٹھیک ہے ہم نے کل جیہاں وہ میرے بیٹے فیوچر پرفیکٹ کو ڈسکس کیا تھا آج ہم جیہاں وہ فیوچر پرفیکٹ کے پیسی وائز کو ڈسکس کریں گے فیوچر پرفیکٹ کے پیسی وائز کو ڈسکس کریں گے میرے بیٹے پلیز ریمیمبر اچھا طریقے سے آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے آگے ہم فیوچر پرفیکٹ کے پیسی وائز کو ڈسکس کریں گے میرے بیٹے سمپل جو ہے وہ ہم نے کیا یوز کیا تھا will have اور shall have اور woke کی کون سی فارم third form will have اور shall have کے ساتھ ہم نے woke کی کون سی فارم یوز کی تھی third form میرے بیٹے اب جب ہم پیسی وائس میں ہم کیا یوز کریں گے will have been will have been پلس shall have been will have been پلس shall have been اور میرے بیٹے woke کی کون سی فارم یوز کریں گے third form will have been shall have been then we use third form of woke میرے بیٹے سیم وہی میتھڈ ہے ہی شیئٹ ہو کوئی نیم ہے تو will have been اور میرے بیٹے آئی وی جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا یوز کرنا ہے shall have been اور میرے بیٹے woke کی کون سی فارم third form ذرا دیکھئے گا ہمارے پر سنٹین سے سپوس کریں i shall have i shall have written a letter ذرا دیکھئے گا i shall have written a letter a letter i shall have کی جگہ shall کی جگہ will have کسی کا اضافہ کرنا been a letter will have been written written by i کا objective کیس کیا بن جائے گا me i shall have written a letter a letter will have been written by me تو میرے بیٹے یعنی کہ i وی کے علاوہ جب بھی objective ہم نے subject میں چینج کرنا ہے تو میرے بیٹے ذہن رکھ لی جائے صرف کیا use کرنا ہے will have been helping will have been plus third form اگر i v ہوگا me as objective case ہے تو i کے ساتھ shall have been اسی طرح v ہے تو v کے ساتھ بھی میرے بیٹے shall have been دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس اگر he will have دیکھیں ہمارے پاس he will have disturbed می دیکھئے گا he will have he will have disturbed می یہ بہت ایزی ہے he will have disturbed می آپ کو پہلی پتہ ہے کہ یہاں me as objective case بن جائے گا تو میرے بیٹے کیا بن جائے گا i i کے ساتھ shall have been دیکھیں ہمارے پاس already third form مجود ہے صرف وہ ہی جہ وہ ادھر سے اٹھانی ادھر لگا دینی یہ بہت easy ہے سمجھ آگئی میرے بیٹے ادھر می ادھر تھا as objective case تھا ادھر آ کے یہ کیا بانگیا as objective case تو میرے بیٹے میں نے آپ پہلے بھی بتایا ہے پہلے بتایا بھی تھا ہر tense میں می ہے تو آئی ہے تو اگر تھرڈ فارم آج ہم نے future perfect کے پیسی وائز کو discuss کی ہے تو اس میں ہم نے کیا use کرنا ہے shall have been اور will have been اور ساتھ work کی کون سی فارم use کرنی ہے آگے دیکھیں میرے بیٹے ہمارے percent who will have sung a song میرے بیٹے بہت سادھا ہے دیکھئے who کو ہم نے کس میں change کرنا ہے by home میں who کو ہم نے کس میں change کرنا ہے by home میں change کرنا who by home اب دیکھیں will have اب ہمارے پاس ادھر آگے یہ objective by home will have a song میرے بیٹے کیا لکھانا been اور end پہ work کی کون سی form third form who by home will have a song been sung end پہ میرے بیٹے sign of interrogation تو ہم نے کس میں change کیا by home میں will have چونکہ زیر میں رکھی جائے کہ subject who ہے تو ہم کو by home میں change کرنا ہے will have a song been sung تو میرے بیٹے ذیر میں لیجئے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے by home شروع میں ہی change کرنا ہے کیونکہ یہ last passive eyes ہے کیونکہ future perfect continue ہم اس کو discuss کریں گے لیکن یہ ذہن میں رکھتے جیے گا آپ کو بار گھر میں بیٹھے جی آپ ریوائز کرنا آسان ہو جائیں گے آگے دیکھیں میرے b데이 بیٹھے 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 دیکھئے گا بیٹھے بیوائے بیٹھے 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 تو میرے بیٹے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے اگر ہمارے پاس what when why where آ جائے how آ جائے تو پیسی وائس میں اس کو چینج نہیں کرتے اس کو ویسے ہی میرے بیٹے لکھتے ہیں تو why ہے تو why آ جائے گا what ہے تو what آ جائے گا when ہے تو when آ جائے گا تو کیا ہمارے پاس why will have the bell been رنگ by them تو میرے بیٹے ہمارے پاس تھا future perfect ہم نے پیسی وائس کو ڈسکس کیا ہم نے کیا یوز کیا اس کے ایکٹی پیس سیمپل میں future perfect میں ہم نے will have اور shall have کے ساتھ work کے third form یوز کی اور ہم نے پیسی وائس میں will have been اور shall have been کے ساتھ ہم نے کون سی form یوز کرنی ہے third form i-v کے ساتھ میں رنگ بیٹے shall have been then third form of work اور باقی اتنے بھی pronoun ہیں object جب subject بنے گا تو ان کے ساتھ ہمیشہ اپنے کون سے جو ہے وہ یوز کرنا helping work will have been then third form of work تو میرے بیٹے ہمارا complete ہوتا ہے کوئی problem ہے تو آپ میرے اس سے پوچھ سکتے ہیں will have اور shall have کے ساتھ سیمپل third form پیسی وائس بنے گا will have been shall have been اور وہ کی third form اوکے بچو اللہ حافظ پیسی وائے ہو جاییییے ہی ساتھ میرے ہو جاییییے ترجمة نانسي قنقر